کلام حق ہے کلام جس کا پیام حق ہے پیام جس کا حدیث و سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام حدیث و سنت کے ساتھ آپ کا مذبان سید محمد علی حاضر خدمت ہے ناظرین محترم خالق ارزو سما نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا ہے پھر خالق ارزو سما ان نبیوں اور رسولوں سے مختلف طریقوں سے ہم کلام ہوتے رہے ہیں اپنا پیغام ان تک مختلف ذرائع سے پہنچاتے رہے ہیں کبھی تو یہ کلام باری تعالیٰ کے اپنے لفظوں میں اترتا رہا جسے آخری رسول پہ اترنے والے کلام کو قرآن مجید کہا گیا پہلے بھی آسمانی کتابیں اتری توریت انجیل زبور صحف ابراہیم صحف موسیٰ اور کبھی کسی مخفی ذریعے سے یا اور ذرائع سے اس پیغام کا مفہوم اور مدعا نبی کے قلب اتھر تک پہنچا دیا گیا اور نبی نے پھر اس کو اپنے معانی اپنے الفاظ میں لوگوں تک پہنچایا یہ قرآن ہے اور حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا آسمانی پیغام اترا ہے حدیث مبارکہ اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن مجید وحی ہے بعض چند بنیادی فرقوں کو اگر ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو حدیث کا مقام بھی وحی ہونے کی حصیت سے وہی ہے جو قرآن مجید کا ہے ناظرین محترم اسی بات پہ ہم اپنی پہلی مجلسوں میں بھی کچھ بنیادی نکات پہ روشنی ڈال چکے کہ وحی کی اقسام کون کون سی ہیں حدیث کس قسم کی وحی ہے اور اس پر ہماری گفتگو رہی ہے اسی موضوع پر کچھ نئے نکات کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر آلم دین جید مذہبی سکولر فضیلت الشیخ حافظ عبد الحمید اظہر حافظ اللہ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حدیث اگر وحی ہے تو کیا ہمیں اس کی بنیادیں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بھی مل سکتی ہیں اور اس کے دلائل وہاں بھی موجود ہیں کچھ اشارات ہیں تو وہ ہمیں بتائیں یہ حافظ حدیث جیسا کہ پہلے یہ بات تو مقدمے کی حصیت سے ہو چکی یہ بھی وحی ہے تو قرآن مجید میں اس کے شواہد اور اشارات کیا ہیں ذرا وہ ان سے آگاہ فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو ہمیں بنیادی طور پر جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول جتنے بھی اللہ تعالی نے مبوض فرمائے جو رسالت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا اور نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہوا تمام ہوا یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے نبوت کو اور رسالت کو یوں کہیے کہ یہ نعمت کا نکتہ عروج ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے یہی کہا تھا نا وَيُثِمَّ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت تمام کرے گا کہ جس طرح تمہارے آباؤ اجداد پر یہ نعمت تمام ہوئی ان پر نعمت کس طرح تمام ہوئی ان کو نبوت و رسالت عطا ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام پر یعنی جو آخری نعمت ہے سب سے بڑی نعمت حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں ان کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس مقام پر فائض کرنے والا ہے تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخری نعمت جو ایک انسان پر ہوتی ہے وہ عطا کرنے والا ہے اس لئے کہا جاتا ہے نا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر جو احسان کیا تو سب سے بڑا احسان جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام پر کہ دعا کر کے انہیں بھی منصب رسالت دلوا دیا فیصلہ تو اللہ کا ہے لیکن ذریعہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعای بنی وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِ کہ میرا بھائی ہے اسے بھی میرا شریک بنا دیں اس معاملے میں اس کو بھی میرا ساجی بنا دیں ہم منصب بنا دیں تو اور پھر کہا کہ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكُ کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں تو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے رسالت اور اللہ تعالیٰ کہ تو کوئی بھی کام بلا حکمت تو نہیں ہے اس میں کتنی حکمتیں مدمر ہوتی ہیں تو کیا یہ سب سے بڑی نعمت یہ بغیر کسی حکمت کا ہے یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے سمجھئے کہ منصب رسالت جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے اگر صرف اتنی سی بات ہوتی کہ صرف کتاب پہنچانا ہے اور اس کے بعد ان کا یعنی کردار ہی ختم ہو جانا ہے تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات تو نہ دی کہ لوحات میں کوئی چیز مل جاتی ہے کتابوں میں یعنی دفینوں میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو صرف کتاب پڑھ کر اگر لوگوں کے لئے تعلیم حاصل کرنا کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر کتاب کے ساتھ رسول نہ محیتا جو بھی کتاب نازل ہوئی وہ کسی نہ کسی رسول پر اور رسول کو کتاب پہنچانے کا خود الكتاب بقوہ حکم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو تو اس کتاب کے علاوہ بھی وحی ہوتی رہی پھر کتاب کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے لیکن یہ جو بات ہے نا یہ دیکھیں کہ کہا ہے خود الكتاب بقوہ اور قوت کا معنی یہاں مفسرین نے کہا نا کہ العمل تو قرآن نازل ہوتا ہے اور نبی کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اس کی تفسیر ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرما وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جو بھی ہم نے رسول بھیجا تو اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے تو ہر رسول کی اپنے زمانے میں اپنے زمانہ رسالت میں اطاعت فرض رہی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ آپ کی رسالت کی مرسل الہم مخاطبین کے طرح جس طرح مخاطب محدود نہیں ہے اس طرح آپ کا زمانہ بھی محدود نہیں ہے قیامت تک آپ کی رسالت ہے اور قیامت تک آنے والا لہا ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مکلف ہے اور ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مکلف ہے تو جس طرح قرآن یا جس طرح کتاب اترتی ہے اسی طرح اللہ رب العزت والجلال کا بیان جو اس کتاب کی تشریح ہوتا ہے وہ بھی پیغمبر پر اتارا جاتا ہے پیغمبر کا عمل وہ دوسرے لوگوں کی عمل کی طرح نہیں ہوتا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کہ تم ہماری نگاہوں میں ہو تو یہ منصب یہ عام انسان کا نہیں ہوتا اسی لئے قرآن بھی کہتا ہے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُم قَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضَا تو آپ سب کیا مطلب حدیق نبی کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے جو بھی کہے گا وہ وہی ہی ہوگی جو کچھ وہ دین کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم اور ازن اور اس کے اعلام اس کے دیئے ہوئے علم کے بغیر ہوتا ہی نہیں اگر کہیں کوئی کمی اس سے رہ جائے تو فوراً اس پر تنبی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اصلاح ہوتی ہے جیسا کہ ہم گزشتہ مجالس میں کہے چکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ تین طرح کی ہے ایک ہے آپ نے ارشاد فرمائے ایک ہے آپ نے عمل کر کے دکھایا ایک ہے کہ آپ کے سامنے ایک کام ہو اور آپ اس کی تصویب کر دیں یا اس پر خاموش رہیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر حجت ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات آگے چلنا ہے انشاءاللہ ابھی تو آغاز میں ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ افعال آپ کے جملہ اقوال آپ کی تقریرات آپ کے روئیے سب کے سب جن پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ نہیں ہوئیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقریر ہے تو اس لیے یہ سارے کا سارا اسے وحی ہے یہ اور قرآن نے تصریح بھی کر دی وَمَا يَنْتِقْ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْنُ يُوحَىٰ کہ وہ اپنی خواہش سے کلاب نہیں کرتے وہ خالص وحی ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے یہ جو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ یعنی ان آیات میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے بلکہ اس میں تو یعنی جب یعنی نبی کا جو منصب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے کا ہے تو دین کہہ کر اللہ کا نبی اور خاص طور پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہیں گے وہ سب کے سب وحیِ الٰہی پر مبنی ہوگا اور قرآن نے جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ سرحت کے ساتھ کہا وَمَا يَنْتِقْ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُّهَا کہ جو بھی وہ کلام کرتے ہیں وہ وحی ہے اور اس کا دوسرا پہلو بھی کر دیا وَلَوْ تَقَوْوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَاوِيلِ کہ اتنی بات ہے تو کیا اگر بات کا کچھ حصہ بھی اگر وہ ہم پر ایسے ہی کہہ دیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ کہ ہم دایاں ہاتھ پکڑ کے شارق کار دیتے تو یہ بھی دلیل ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ اور نگرانی میں ہیں اور کیسی سخت نگرانی میں ہیں کہ ہمیشہ اللہ آگے ذکر کریں گے کہ صحابہ اکرام اور رواعت حدیث حملت الحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کا رنگ بدل جاتا تھا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ذمہ داری سے یہ پیغام پہنچاتے ہوں گے تو ایک تو ہم یعنی جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا کہ کیا قرآن بھی اس بات کی شہدت دیتا ہے قرآن ایک جگہ نہیں کتنے مقامات ہیں جہاں ایک تو یہاں یہ کہہ دیا نا وَمَا يَنْتِقْ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَىٰ اِلَّا وَحْلُ يُوحَىٰ اور کتنے مقامات ہیں جہاں قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنت کا حوالہ دیتا ہے اس کا پہلے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے واضح ترین مثال ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَا لِسْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيَّرِ کہ اے الْحِمَانِ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ندہ دی جائے یہ ندہ کونسی ہے ازان مراد ہے نا لیکن ازان کا ذکر قرآن میں تو نہیں ظاہر ہے اس کے الفاظ بھی نہیں اس کے الفاظ بھی نہیں اس کا وقت بھی نہیں بتایا گیا اور یہ سب کے سب اس میں بتا دیا گیا کہ اِذَا نُودِيَا لِسْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعُوا تو یہ حوالہ جو دیا قرآن نے تو اور یہ اور ایک اور بات ہے کہ یہ سورة الجمعہ مدینہ منورہ میں اتری اور کافی یعنی حجرت کے کئی سال بھاد اتری جبکہ جمعہ تو بہت پہلے سے شروع کر دیا گیا تھا جہاں سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری سے پہلے بھی انسار جمعہ کی نماز عذا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوبہ سے جب مدینہ کی طرف روانگی اختیار کی تو تھوڑے ہی فاصلے پر وہ جو بن عمر بن عوف کا جہاں قبیلہ رہتا تھا آج بھی وہاں مسجدِ جمعہ کا یعنی اسی نام سے ہے نا مسجدِ جمعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سب سے پہلا جمعہ قائم کیا وہاں تھا تو یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے لیکن یہ گویا کہ اشارہ ہے اس کی تصویب ہے تو وہ سب کا سب وحی الہی سے تھا آپ سب جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سے شواہد ہیں اور واقعی قرآن مجید نے بہت سے جگہوں پر حدیث کا حوالہ دیا تو اب وقت ہوا ایک بریک کا واپس آ کے دوبارہ ہم بات کو یہی سے شروع کریں گے ناظرین محترم ہماری بات یہ جاری ہے کہ حدیث بھی وحی ہے اور قرآن مجید نے حدیث کے وحی ہونے پہ بہت سے حوالے اور اشارے اپنے دامن میں رکھے ہوئے ہیں غور و فکر سے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم اپنی گفت کو جائے رکھیں گے وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کلامِ حق ہے کلام جس کا پیامِ حق ہے پیام جس کا حدیث و سمت کلامِ حق ہے کلام جس کا پیامِ حق ہے پیام جس کا حدیث و سمت ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید کے ان مقامات کی جہاں وہ کسی مسئلے کی تمام جزیات کو ذکر کرنے کے بجائے بہت سی باتیں حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے اور بعض چیزوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے حدیث مبارکہ کو وحی سمجھا ہے اور اس کو حجت جانا ہے اسی پر ہم کچھ دیگر مثالیں قرآن مجید سے کچھ اور شواہد جاننے کے لیے ہم بات کریں گے فضلت الشیخ حافظ عبد الحمید عزر صاحب سے جی حافظ صاحب ایک تو آپ نے آزان کے حوالے سے بڑی خوبصورت مثال دی ہے علماء جیسا کہ بیان کرتے ہیں تحویل قبلہ کے حوالے سے بھی اس طرح کی ایک مثال ہے کہ ان قریب یہ بے عقل لوگ کہیں گے کہ ان لوگوں کو اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ تھے معنی یہ ہوا کہ اس سے پہلے کسی اور قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کانو علیہ کہ جس کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اب ظاہر ہے وہ جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس اللہ تعالی ہمیں وہ واپس دلا دیں آمین اعادہ اللہ علینا جس کا یعنی نام لیتی ہو دل خون ہوتا ہے تو کانو علیہ جس پر اہل اسلام پہلے تھے اس سے یہ کیسے پھر گئے تو ایک تو قرآن نے بنیادی حکمت واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کا رب ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے اور یہاں ایک اور جو بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل بات تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہے خنانچہ جو اگلی آیت میں کہا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اِلَّا لِنَعْلَمْ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَلَى عَقِبَةِ کہ وہ جو قبلة تھا جس پر آپ پہلے تھے وہ بھی ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جانے اور آزمائیں انسانوں کی آزمائی تھی کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے گویا وہ جو پہلا قبلة تھا جس کا قرآن میں ذکر تو نہیں ہے لیکن اسے بھی اللہ تعالی نے اپنی طرح منصوب کیا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها جس پر آپ پہلے تھے وہ بھی ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ اب ہم دیکھیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے وہ رسول کی زبان پر جو تھا تو اس لیے اور دوسرا قبلة بھی جب قرآن کہتا ہے نا کہ ہم نے اس لیے مقرر کیا اگر اس کا دوسرا مطلب یہ لیا جائے کہ جس کی طرف اب آپ رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ آیت بعد میں اتری اور تحویل پہلے کر دی گئی گویا تحویل کی بنیاد سنت پر تھی حدیث پر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل پر تھی اور یہ باتیں ہوئیں تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ خود بے عقل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیونکہ اصل معاملہ تو مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے کی بات تو نہیں ہے کہ نیکی یہ دھوڑی ہے کہ مشرق کو رخ کرلو یا مغرب کو نیکی تو اللہ پر ایمان لانے کا نام ہے کتابوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے کا نام ہے تو جب یہی تم نہیں کرتے تم کن چیزوں میں یعنی کن چیزوں کو تم نے ایمان اور نیکی سمجھ لیا تو یہاں بھی قرآن نے حوالہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی اور اسی طرح نماز کی جو ترتیب ہے اور نماز میں جو ہم یعنی قیام کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجود کرتے ہیں اور جو ترتیب ہے یہ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے لیکن قرآن حکیم نے اس کا حوالہ دیا اور فرمایا حافظوا علی السلوات والسلات الوسطى وقوموا للہ قانتین نمازوں کی پابندی کرو خاص طور پر سلات الوسطى کی اب اس کا بیان تو اور یعنی ہم موضوع سے نہ نکل جائیں حافظوا علی السلوات والسلات الوسطى وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اب قانتین کے بہت سے معنی ہیں یعنی فضول حرکت نہ کرنا یہ بھی اس کا معنی ہے اور اب اس کی بات نہ کرنا کیونکہ پہلے بات کر لیتے تھے لوگ اس ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ بات سے معنی کیا گیا قوموا للہ قانتین خیر جو اگلا حکم ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَلًا تو پھر اللہ کو ویسے یاد کرو یعنی نماز ویسے پڑھو جیسے اس نے تمہیں سکھائی ہے اب یہ کہاں سکھائی ہے حدیث سلو کمارا اے تمونی اُسلی تو گویا کے قرآن نے حوالہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم صلات کا کہ جس طرح وہ تمہیں سکھاتا ہے وہ گویا کے وہ نہیں سکھا رہا ہم سکھا رہے ہیں کما علمكم اور اسی طرح حج کے مناسق لے لیں فَإِذَا فَذْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ کہ جب عرفات سے وہاں فارغ ہوتے ہو تو پھر فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ اللہ کا ایسے ذکر کرو جیسے تم تمہیں اس نے ہدایت دی اور ہدایت کس کے ذریعے دی نبی کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اس لئے آپ نے فرمانا خضو عنی مناسقہ کو کہ مجھ سے حج کا طریقے ان کے مناسق ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لو تو وہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ سارا انتظام ہے اسی کی طرف سے یہ بیان ہے تو ایک ایک بات یعنی وہ نماز کی ہو وہ حج کی ہو وہ اذان کی ہو یہ اسی طرح وضو کی ہو یہ سارے کے سارے قرآن حکیم نے جس طرح ہمیں جو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ تفصیل نہ بھی ہوتی تو لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا یہ یہی کافی تھا کہ ایک ایک عمل میں ہمارے رسول میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اور پھر وہ عید اس قدر عام ہیں اس نے پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے جس طرح ہمارے اسمبلی کرتے ہیں کہ کوئی قانون بنا کر اسے آئین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ گویا کہ یہ آیت لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا وما آتاکم الرسول فخضوه وما نہاکم عنہ فانتہو اس نے گویا پوری سنت کو وحی الہی قرار دے دیا وحی الہی قرار دیا حافظ اب جس طرح یہ قرآن مجید سے آپ نے مثالیں دیں اور ظاہر ہے قرآن مجید پورے کا پورا حدیث کے حوالے سے اس کی حجیت اور اس کی جو لیگیلٹی ہے اس کی آثنٹیسٹی ہے اس پہ دلالت کر رہا ہے تو کیا حدیث ہی کے زخیرے میں سنت کے زخیرے میں بھی کچھ اشارات کچھ وضاحتیں موجود ہیں سراحت کے ساتھ کہ یہ حدیث حجت ہے اور یہ کہ یہ بھی اسی طرح وحی الہی ہے تو حدیث سے کچھ اگر ہے تو وہ بھی ذرا وضاحت فرمائی کا حدیث تو والحمدللہ اس میں اگر آپ بات کریں گے تو احادیث قدسیہ کے نام سے تو مستقل کتابیں پلمانے لکھ دیں کہ جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس کی اسما کا اس کی صفات کا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرامین کا جیسے مشہور حدیث ہے اور صحیح میں ہے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا بني آدم کلکم جائعن اِلَّا مَنْ اَتْعَمْتُهُ فَسْتَطْعِمُونِ اَتْعِمْكُمْ اے آدم کے اولا تم سب کے سب بھوکے ہو وہی کھانا کھاتا ہے جسے میں کھلا دوں مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں اے آدم کی اولاد کلکم عارن اِلَّا مَنْ کَسَوْتُو تم سب کے سب بے لباس ہو صرف وہی لباس پہنتا ہے جسے میں لباس عطا کروں مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں اور اسی آخر میں ہے کہ اے آدم کی اولاد تم صبح و شام گناہ کر دے ہو اور میں اغفر الدنوب جميع میں سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں فَاسْتَوْفِرُونِ اَغْفِرْدَكُو مجھ سے استغفار کرو کہ میں تمہیں مغفرت سے نوازوں تو یعنی اس طرح کی احادیث اگر ہم شمار کرنے لگیں تو یہ تو یعنی خود احادیث بور رہی ہیں اور قرآن اس کی شہادت دیتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِلِ کی ان فرامین کے حوالے سے اگر اللہ تعالیٰ نے نہ فرمایا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان باتوں کو اللہ کی طرف منصوب نہ کرتے حفظ صاحب میرا سوال ہے کہ حدیث کے زخیرے میں یہ شہادت بالوضاحت موجود ہے جیسا کہ بعض حدیثوں میں اس طرح کی واضح حدیث بھی موجود ہیں کہ یعنی حدیث کو وحی بانے بغیر چارہ اکار نہیں ہے اور یہ وحی ہے اور ہماری نجات کا یہ ذریعہ ہے کہ ہم اس کو وحی مانے اور اسی طرح ایمان لائیں جس طرح قرآن مجید پلاتے ہیں تو اس طرح کی کوئی ایک آدھ حدیث اور ہمیں بتائیے پھر ہم اگلی بات کی طرح ایک آدھ کیوں بھی اس میں تو یعنی دھیروں حدیث ساری کا سارا زخیرہ حدیث اس پر پڑھا جا سکتا وضو کی مثال لے لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو فرمایا جبریل نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا اور کہا هذا وضوك ووضو الانبیاء قبل اکت کہ یہ آپ کا وضو کا طریقہ ہے اور آپ سے پہلے انبیاء بھی اسی طرح وضو کرتے تھے اور اسی طرح جب نماز فرض ہوئی نماز پنجگانہ جبریل امین آئے وطہ مالک میں ہے صحیحین میں ہے حدیث کے ساری زخیرے میں ہے یہ کہ جبریل امین آئے اور دو دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی انہوں نے بیت اللہ کے پاس اور ایک دن اول وقت میں نماز پڑھ کے دکھائی دوسرے دن آخر وقت میں اور فرمایا کہ یہ تمہارا اور تم سے پہلے انبیاء کا وقت ہے اور یہ بھی کہا کہ کہ یہ وقت ہے اول اور وہ آخر اور اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ سارے کا سارا وقت ہے اگر ہم یعنی وسط ہے اس میں وسط ہے قرآن حقیب نے اوقات کا اگر ذکر کیا ہے تو اس میں یہ تفصیل نہیں ہے حقیب صلاة لیدلو کی شمسی الہ غسق اللیل و قرآن الفجر اس میں سارے اوقات آگئے لیدلو کی شمس اگر ہم اس پر کہیں تو پھر تو زوال آفتاب ہوتے ہی نماز پڑھنا ہوگی اور ہمیں اول اور آخر کا کچھ پتہ نہیں چلے گا کچھ پتہ نہیں چلے گا تو حدیث نے آکر یہاں قرآن حدیث نے آکر بتایا مفہوم کو پورا کہ آغاز کہاں ہو رہا ہے اور اختتام وقت کا کہاں ہو رہا ہے اور وقت اس دونوں اوقات کے درمیان ہے گویا کہ حدیث بھی وحی ہے ہمیں قرآن مجید سے بھی اور حدیث سے بھی اس کے بارے میں بہت سی شادتیں مل گئیں آپ سے وقت تو ایک بریک کا واپس آکے اب ہم بات کریں گے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس حوالے سے رویہ اور وطیرہ کیا تھا ناظرین محترم یہاں پہ لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہو گئے کلام حق ہے کلام جس کا پیام حق ہے پیام جس کا حدیث و سمت ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حدیث کے وحی ہونے پہ قرآن مجید اور احادیث رسول میں جو شواہد موجود ہیں ان پہ فضلتو شیخ حافظ عبد الحمید عزر صاحب ہماری اگلی اس حوالے سے جو گفتگو ہے وہ اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگیوں میں برہ راست حدیثوں اور قرآن مجید کے اترنے کا مشاہدہ کیا ہے تو ان کا رویہ کیا تھا جب وہ مسائل کی تحقیق کرتے یا استدلال کرنا ہوتا یا عمل کرنا ہوتا تو قرآن مجید بھی ان کے سامنے تھا حدیث بھی ان کے سامنے تھی تو وہ ان دونوں کو کس طرح دیکھتے تھے حدیث کو بھی وہی مقام دیتے تھے جو قرآن مجید کا ہوتا تھا اللہ اکبر صحابہ اکرام نے قرآن بھی اترتے دیکھا اور اس کا بیان بھی ہوتے دیکھا اس لئے وہ جانتے تھے اور ان سے بڑھ کر کون جانے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ اسی طرح بیان کرتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا منصق وہ طویل حدیث جو جعفر الصادق اور ان کے والد محمد الباقر ان کی سند کے ساتھ کیونکہ انہوں نے آکر سؤال کیا حضرت جابر بن عبداللہ سے صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت محمد ابن علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ عنہم وآلہ وسلم جنہیں محمد الباقر کہا جاتا ہے اور وہ سؤال کرنے کے لئے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما جو صحابی ابن صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لادلے صحابی تھے اور وہ آخر عمر میں نابینا ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے حضرت محمد الباقر رضی اللہ عنہم کو پاس بلایا اور ان کے کمیس کے بٹن کھولے اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پر لگایا محبت کے اور فرد عقیدت سے اور برکت کے لئے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ اور حضرت علی کے اولاد سے ہیں تو حضرت محمد الباقر نے سوال کیا مند سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حج کیا اور وہ حدیث اور پھر وہ مقام ہی ایسا تھا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے یعنی یوں کہے کہ مزے لے لے کر اور پوری تفصیل کے ساتھ وہ حج بیان کیا اور اس مستقل حدیث کو منصق کہا جاتا ہے جیسے لوگوں نے حج کے موضوع پر جو کتابیں لکھی ہیں اسے منصق کہا جاتا کہ یہ منصق فلان کا ہے یہ منصق امام نووی کا ہے تو یہ حدیث جو ہے نا مستقل منصق کہلاتی ہے اور ہمارے زمانے کے محدد شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس پر مستقل تعلیف کی ہے حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ جابر ابن عبداللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جیسا کہ جابر ابن عبداللہ نے روایت کیا تو حضرت جابر ابن عبداللہ نے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ وہاں یعنی یہ حدیث بیان کی ہے ایک ایک لفظ اس کا سننے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے پہلے تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تو بہت دور و نزدیک سے لوگ آئے قافلہ بنتا گیا تو وہ تو خیر پورا حج کا بیان ہے تو وہاں جو ایک جملہ ہے نا اللہ اکبر حضرت جابر کہتے ہیں وعلیہ وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری قیادت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہت اس کاروان حج کی قائد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وعلیہ ینزل القرآن آپ پر قرآن اتر رہا تھا وہو یعلم تأویلہ اور وہ جانتے تھے کہ اس کی تفسیر کیا ہے یہ ایک جملہ بتا رہا ہے کہ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو آپ کے طریقے کو کس طرح دیکھتے تھے اور کس طرح اس کو فالو کرتے تھے تو یعنی اور اسی طرح حافظ یہ آپ نے جو حدیث ظاہر ہم آگے بھی سنتے تو اس سے تو ایک بہت امدہ جو ہمارے لئے رہنمائی وہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اہل بیعت گویا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی ایک معلم کی حیثیت سے دیکھا کرتے تھے اور ان کی کی ہوئی باتوں کو مستند سمجھتے تھے اور ان سے بقائدہ علم اور تعلیم حاصل کیا کرتے تھے تو گویا یہ صحابہ اور اہل بیعت کے مابین جو الفت محبت اور یہ تعلق ہے ظاہر ہے یہ تو صرف اگر ہم اس میں شہاہ میں سے اس طرح کی روایات ذکر کریں تو یہ ایک مستقل تعلیف اور مستقل بحث چاہتے ہے والحمدللہ ان میں تو دیکھئے حضرت جابر نے کس طرح عقیدت کا اظہار کیا اور وہ کس طرح یعنی احترام کے ساتھ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور ایک صحابی کے علم پر حج کرتے دیکھا حافظ یہ صحابہ کے حوالے سے ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے غالباً صاحبزاد بلال جن کے سامنے حدیث رسول پیش کی گئی تو وہ ذرا اس کے کیا پس منظر ہے وہ حدیث پر عمل کرنے اور پھر حدیث کو جو ہے وہ ہر اور اس لئے وہ حدیث کے مقابل کوئی بات سننا کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے سامنے ایک مرتبہ آیا یہ تو یعنی جو حضرت عبداللہ بن عمر کی آپ بات کہہ رہے نا یہ تو وہ تھا نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضی سنائی کہا کہ اللہ کی بندیوں کو اگر وہ تم سے اجازت طلب کریں مسجد میں جانے کی تو انہیں منع نہ کرو تو ان کے بیٹے بلال نے بلال تھا اس کا نام اس نے کہا کہ ہم تو منع کریں گے ان کا زمانہ بدل گیا ہے اور کہیں اس کو بہانہ بنا کر وہ یعنی بازار میں نہ نکل جائیں ان کے الفاظ میں ہیں کہ وہ تو مسجد میں جانے کو بہانہ بنا لیں گی تو کہا کہ ہم تو انہیں منع کریں گے میں تو منع کروں گا حضرت عبدالللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں منع نہ نہ کرو اور تم کہتے ہو کہ منع کروں گا اب کہ میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا اور حدیث میں وضاحت ہے مرتے دم تک اس سے بات نہیں تو یہ تو دیکھیں اس نے ایک اپنی بات کہی تھی صحابہ کرام تو اس بارے میں کسی عنوان سے حیل و حجت برداشت نہیں کرتے حضرت عبدالللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے حج کے بارے میں حدیث بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ور ذکر کیا اور آپ کا یہ فرمان وہ متعدل حج کے بارے میں تھا حج تمتو کے بارے میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کیا اور اسے بھی قرآن اور سنت کی اسطلاح میں حج تمتو کہا جاتا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مسلحت کی بنا پر اس سے منع کیا کرتے تھے وہ ایک الگ بحث ہے عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت اسماء اور زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں فقہ سبا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگد ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر تو منع کرتے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں تو عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہیں تم پر آسمان سے پتھر نہ برسیں میں کہتا ہوں قال رسول اللہ و تقولون قال ابو بکر و عمر میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا اور تم کہتے ابو بکر اور عمر نے کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے فرمان کے سامنے آپ کی سنت کے سامنے صحابہ کرام کسی طرح کا کوئی عذر برداشت نہیں کرتے تھے تو یہ اس لیے کہ انہیں مقام حدیث کا پتہ تھا کہ یہ کس کا فرمان ہے اب پروگرام کے اختتام میں وقت کم ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم مستقل بھی گفتگو صحابہ کی بات ہوئی تو تابعین میں سے یا فقہ میں سے امام ابو حنیف رحمت اللہ اللہ امام مالک ہے وہ اس کو کیسے دیکھتے تھے کہ جب حدیث آ جائیں تو وہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح قرآن مجید ہے اور واجب الاتباہ ہے تو اس کی کوئی مثال اگر ہمارے سامنے آ جائے تابعین میں سے کوئی ایک مثال یعنی تمام آئمہ سے یہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے ہر ایک نے کہا کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب جانو امام مالک رحمہ اللہ تو اپنا درسی اس بات سے شروع کرتے تھے کہ ہر ایک کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے رد بھی کی جا سکتی اللہ قول صاحب هذا القبر کہ اس قبر والے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سوا اور امام شافعی رحمہ اللہ ان سے تو کسی نے جب پوچھا حجیز پڑھی گئی تو ان سے پوچھا اب عبداللہ اتقول بیہذا کہ آپ بھی یہی کہتے ہیں تو امام شافعی کا تو یعنی انداز ہی بدل گیا کہ اترا علیہ زن نہرن اترا نہیں خرجت من خنیسہ کہ تم مجھے گرجہ گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو کیا میں نے جنجو پہن رکھا ہے یعنی مجھے کیا بدپرست سمجھتے ہو ہاں کیوں نہیں جب رسول اللہ کو فرمان ہے تو سر آنکھوں پر میں کیسے نہیں کہوں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم اور ان کے تو کتنے مسائل میں ان کا یہ قول ملتا ہے کہ ان کے نزدیک اگر کوئی حدیث صحیح نہیں تو وہ یہ کہہ دیتے تھے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میرا قول اس کے مطابق جیسے اونٹ اونٹ کے گوشت سے یعنی ٹوٹنے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچتی ہے تو میرا یہ قول ہے بہت شکریہ حافظ صاحب ناظرین محترم آج کی اس نشست میں آج کی اس پروگرام میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح اللہ کی وحی ہے آثنٹک ہے لیگل ہے جس طرح قرآن مجید اللہ کی وحی ہے جس طرح قرآن مجید واجب الاتباع ہے اسی طرح حدیث بھی واجب الاتباع ہے اور اس کے شواہد قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہیں قرآن مجید نے بیسیوں مقامات حدیث پر اعتماد کیا ہے اور بہت سی بات وہ ہیں جن کو بیان نہیں کیا اور صرف اشارہ کر دیا کہ ان کی تفصیلات کو حدیث میں دیکھ لیا جائے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے زخیرے میں بہت کچھ اس پر دلالت کرتا اور رہنمائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ حدیث رسول کو حجت مانے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام جزوان علیہ مجموعین ان کی اولادیں تابین اور اسلاف امت اور فقہہ اعظام اس امت کے تمام مقابر کا رویہ یہی تھا جو گفتگو ہے جو دلائل ہیں جو موضوعات ہیں ان پر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی آج کی مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے فیس بک اور دیگر ویب سائٹس کے جو انوانات ہیں آپ کی سکرین پہ آ رہے ہیں ہمیں جوائن کرتے رہیے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے آئندہ کے پروگرام تک کی اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلام حق ہے کلام جس کا پیام حق ہے پیام جس کا نظام حق ہے نظام جس کا ہر ایک پر التزام جس کا حدیث و سنت حدیث و سنت